قرآن مجید کا سورہ نمبر تئیس سورہ مومنون خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے البتہ وہ ایمان لانے والے رستگار ہوئے جو اپنی نمازوں میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے مو پھیرے رہتے ہیں اور جو زکاة ادا کیا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں مگر اپنی بیلیوں سے یا اپنی ذر خرید لونیوں سے کہ ان پر ہرگز الزام نہیں ہو سکتا پس جو شخص اس کے سوا کسی اور طریقے سے شہر پرستی کی تمن نہ کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد کا لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں آدم کی اولاد میں یہی لوگ سچے وارث ہیں جو بہشت بری کا حصہ لیں گے اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم نے آدمی کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگھا عورت کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم ہی نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا پھر ہم ہی نے منجمت خون کو گوشت کا لوتھرا بنایا پھر ہم ہی نے لوتھرے کی ہڈیاں بنائیں پھر ہم ہی نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم ہی نے اس کو روح ڈال کر ایک دوسری صورت میں پیدا کیا سبحان اللہ خدا بابرکت ہے جو سب بنانے والوں سے بہتر ہے پھر اس کے بعد یقیناً تم سب لوگوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اس کے بعد قیامت کے دن تم سب کے سب قمروں سے اٹھائے جاؤ گے اور ہم ہی نے تمہارے اوپر تہ بتہ آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے بے خبر نہیں ہیں اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں حضب مسلحت تھیرائے رکھا اور ہم تو یقیناً اس کے غائب کردینے پر بھی خابو رکھتے ہیں پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے واسطے خجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے کہ ان میں تمہارے واسطے ترہ ترہ کے بہتیرے میوے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے بعض کو تم لوگ کھاتے ہو اور ہم ہی نے زیتون کا درخ پیدا کیا جو تور سینہ پہاڑ میں کسرت سے پیدا ہوتا ہے جس سے تیل بھی نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے اور اس میں شک نہیں کہ تمہارے واسطے چوپائوں میں بھی عبرت کی جگہ ہے اور خاک بلا جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں اور جانوروں میں تو تمہارے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور انہی جانوروں اور کشتیوں پر چہے چہے پھرتے بھی ہو اور ہم نے نون کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا اور نون نے ان سے کہا اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو تو ان کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا یہ بھی تو بس آخر تمہارا ہی سا آدمی ہے مگر اس کی تمنہ یہ ہے کہ تم پر بزرگی حاصل کرے اور اگر خدا پیغمبر ہی بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا ہم نے تو بھائی ایسی بات اپنے اگلے باپ داداؤں میں بھی ہوتی نہیں سنی ہو نہ ہو بس یہ ایک آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے غرص تم لوگ ایک خاص وقت تک اس کے انجام کا انتظار دیکھو نوح نے یہ باتیں سن کر دعا کی اے میرے پالنے والے میری مدد کر اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھڑلا دیا تو ہم نے نور کے پاس وہی بھیجی کہ تم ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کرو پھر جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور سے پانی اُبلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانبنوں سے نہ رو مادہ دو دو کے جوڑے اور اپنے لڑکے والوں کو بٹھا لو مگر ان میں سے جس کی نسبت غرق ہونے کا پہلے سے ہمارا حکم ہو چکا ہے انہیں چھوڑو اور جن لوگوں نے ہمارے حکم سے سرکشی کی ہے ان کے بارے میں مجھ سے کہنا سننا نہیں یہ لوگ یقیناً ڈوبنے والے ہیں غرص جب تم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کشتی پر درست بیٹھو تو کہو تمام حمد و سنہ کا سزاوار خدا ہی ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی اور دعا کرو اے میرے پالنے والے تو مجھ کو درخ اور پانی کی بابرکت جگہ میں اتارنا اور تو تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے اس میں شک نہیں کہ اس میں ہماری خدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم کو تو بس ان کا اندہان لینا منظور تھا پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم سمود کو پیدا کیا اور ہم نے انہی میں سے ایک آدمی سوالے کو رسول بنا کر ان لوگوں میں بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تو کیا تو اس سے ڈرتے نہیں ہو اور ان کی قوم کے چند سرداروں نے جو کافر تھے اور روز آخرت کی حاضری کو بھی جھٹلاتے تھے اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہم نے انہیں سروت بھی دے رکھی تھی آپس میں کہنے لگے ارے یہ تو بس تمہارا سا آدمی ہے جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے اور جو چیزیں تم پیتے ہو انہی میں سے یہ بھی پیتا ہے اور اگر کہیں تم لوگوں نے اپنے ہی سے آدمی کی اطاعت کر لی تو تم کھاٹے میں رہو گے کیا یہ شخص تم سے وعدے کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مر کر صرف مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے ہے ہے ارے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بلکل اکل سے دور اور قیاس سے بعید ہے دوبارہ زندہ ہونا کیسا بس یہی دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں اور ہم تو پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے ہو نہ ہو یہ سالے وہ شخص ہے جس نے خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھا ہے اور ہم تو کبھی اس پر ایمان لانے والے نہیں یہ حالت دیکھ کر سالے نے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے چونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تو میری مدد کر خدا نے فرمایا ایک ذرا ٹھیر جاؤ ان قریب ہی یہ لوگ نادم و پشمان ہو جائیں گے خرص انہیں یقینا ایک سخت چگھار نے لے ڈالا تو ہم نے انہیں کوڑے کرکٹ کا ٹھیر بنا چھوڑا پس ظالموں پر خدا کی لانت ہے پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے پھر ہم نے لکاتار بہت سے پیغمبر بھیجے مگر جب کسی امت کا پیغمبر ان کے پاس آتا تو یہ لوگ اس کو جھڑھلاتے تھے تو ہم بھی آگے پیچھے ایک کو دوسرے کے بعد حلاق کرتے گئے اور ہم نے انہیں نیز تو نابود کر کے افسانہ بنا دیا تو ایمان نہ لانے والوں پر خدا کی لانت ہے پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور واضح و روشن دلیل کے ساتھ فیرون اور اس کے دربار کے عمرہ کے پاس رسول بنا کر بھیجا تو ان لوگوں نے شیخی کی اور وہ تھے ہی بڑے سرکش لوگ آپس میں کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی ایسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں کی قوم کی قوم ہماری خدمتگاری کرتی ہے غرص ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر یہ سب کے سب حالات کر ڈالے گئے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اس لیے عطا کی تھی کہ یہ لوگ ہدایت پائیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی خدرت کی نشانی بنایا تھا اور ان دونوں کو ہم نے ایک اونچی ہموار ٹھیڑنے کے قابل چشم والی زمین پر رہنے کی جگہ دی اور میرا حکم عام تھا کہ اے پیغمبرو پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو کیونکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس سے بہت ہوئی واقف ہوں لوگو یہ دین اسلام تم سب کا مذہب ایک ہی مذہب ہے اور میں تم لوگوں کا پروردگار ہوں تو بس مجھ ہی سے ڈرتے رہو پھر لوگوں نے اپنے کام میں اختلاف کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں نہال نہال ہے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کو ان کی غفلت میں ایک خاص وقت تک پڑا چھوڑ دو کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد میں ترقی دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں چلدی کر رہے ہیں ایسا نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں اس میں شک نہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی دہشت سے لرس رہے ہیں اور جو لوگ اپنے پروردگار کی قدرت کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتے اور جو لوگ خدا کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا ہے دیتے ہیں اور پھر ان کے دل کو اس بات کا کھٹکہ لگا ہوا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹ کر جانا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے یہی لوگ البتہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف دوسروں سے لپک کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم تو کسی شخص کو اس کی قوت سے بڑھ کے تکلیف دیتے ہی نہیں اور ہمارے پاس تو لوگوں کے عامال کی کتاب ہے جو بلکل ٹھیک حال بتاتی ہے اور ان لوگوں کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بہت سے عامال ہیں جنہیں یہ برابر کیا کرتے ہیں اور یہ باز نہیں آتے یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عزاد میں گرفتار کریں گے تو یہ لوگ باویلہ کرنے لگیں گے اس وقت کہا جائے گا آج باویلہ مت کرو تم کو اب ہماری طرف سے مدد نہیں مل سکتی جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم ان سے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے اکڑتے قصہ کہتے بکتے ہوئے تو کیا ان لوگوں نے ہماری بات قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی یا ان لوگوں نے اپنے رسول ہی کو نہیں پیچانا تو اس وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے ہرگز اسے جنون نہیں بلکہ وہ تو ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے اور ان میں کے اکثر حق بات سے نفرت رکھتے ہیں اور اگر کہیں حق ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین میں اور جو لوگ ان میں ہیں سب کے سب برباد ہو جاتے بلکہ ہم تو انہی کے تذکرے جبرائیل کے واسطے سے ان کے پاس لے کر آئے تو یہ لوگ اپنے ہی تذکروں سے مو موڑتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم ان سے اپنی رسالت کی کچھ اجرت مانتے ہو تو تمہارے پروردکار کی اجرت اس سے کہیں بہتر ہے اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور تم تو یقیناً ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو اور اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور اگر ہم ان پر ترس کھائیں اور جو تکلیفیں ان کو کفر کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں ان کو دفع کر دیں تو یقیناً یہ لوگ اور بھی اپنی سرکشی پر اڑ جائیں اور بھٹکتے پھریں اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تو بھی یہ لوگ نہ تو اپنے پروردکار کے سامنے چھکے اور نہ گڑ گڑائے یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے سامنے ایک سخ عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت پوراً یہ لوگ بے آس ہو کر بیٹھ رہے حالانکہ وہی وہ مہربان خدا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم لوگو ہی بہت کم شکر کرنے والے اور وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو روئے زمین میں ہر طرف پھیلا دیا اور پھر ایک دن سب کے سب اسی کے سامنے اکھٹے کیے جاؤگے اور وہی وہ خدا ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اور رات دن کا پھیر بدل بھی اسی کے اختیار میں ہے تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ان باتوں کو سمجھتے خاک نہیں بلکہ جو اگلے لوگ کہتے آئے ویسی ہی بات یہ بھی کہنے لگے کہنے لگے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی کا دھیر اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے اس کا وعدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی بارہا کیا جا چکا ہے یہ تو بس اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ بھلا اگر تم لوگ کچھ جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور جو لوگ اس میں ہیں کس کے ہیں وہ فورا جواب دیں گے کہ خدا کے تم کہہ دو تو کیا تم ابھی غور نہ کرو گے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے پوچھو تو کہ ساتوں آسمانوں کا مالک اور اتنے بڑے عرش کا مالک کون ہے تو فورا جواب دیں گے کہ سب کچھ خدا ہی کا ہے اب تم کہو تو کیا تم ابھی اس سے نہیں دروگے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے پوچھو کہ بھلا اگر تم کچھ جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے اختیار میں ہر چیز کی بات شاہت ہے وہ جسے چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ نہیں دی جا سکتی تو یہ لوگ فورا بول اٹھیں گے کہ سب اختیار خدا ہی کو ہے اب تم کہہ دو کہ تم پر جادو کہاں کیا جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق بات پہنچا دی اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور یقیناً ایک دوسرے پر چرہائی کرتا اور خوب جنگ ہوتی تو جو جو باتیں یہ لوگ خدا کی نسبت بیان کرتے ہیں اس سے خدا پاک و پاکیزہ ہے وہ پوشیدہ اور حاضر سب سے خوب واقف ہے غرص وہ ان کے شرک سے بلکل پاک اور بالا تر ہے اے رسول تم دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے جس عذاب کا تو نے وعدہ کیا ہے اگر شاید تو مجھے دکھائے تو پروردگارہ مجھے ان ظالم لوگوں کے ہمراہ نہ کرنا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یقیناً اس پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھا دیں اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہائیت اچھی ہو جو کچھ یہ لوگ تمہاری نسبت بیان کرتے ہیں اس سے ہم خوب واقف ہیں اور یہ بھی دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور کفار تو مانیں گے نہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئی تو کہنے لگے پروردگارہ تو مجھے ایک بار اس مقام دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے تاکہ میں اب کی دفعہ اچھے اچھے کام کروں جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں یہ ایک لغو بات ہے جسے وہ پک رہا ہے اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے رہنا ہوگا پھر جس وقت سور ہنکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں میں قرابتداریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے پھر جن کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ جہنم میں آگ ان کے موں کو چھلستے گی اور وہ لوگ موں بنائے ہوں گے اس وقت ہم پوچھیں گے کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی گئیں تھیں ضرور پڑھی گئیں تھیں تو تم انہیں چھٹلایا کرتے تھے وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری کمبختی نے آدھا بایا اور ہم گمراہ لوگ تھے پروردگارہ ہم کو اب کی دفعہ کسی طرح اس جہنم سے نکال دے پھر اگر دوبارہ ہم ایسا کریں تو البتہ ہم غصور وار ہیں خدا فرمائے گا دور ہو اسی میں تم کو رہنا ہوگا اور بس مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو برابر یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر ہے تو تم لوگوں نے انہیں مسخرا بنا لیا یہاں تک کہ گویا ان لوگوں نے تم سے میری یاد بھلا دی اور تم ان سے برابر ہستے رہے میں نے آج ان کو ان کے صبر کا اچھا بدلہ دیا کہ یہی لوگ اپنی خاطر خواب مراد کو پہنچنے والے ہیں پھر ان سے خدا پوچھے گا کہ آخر تم زمین پر کتنے برس رہے وہ کہیں گے برس کیسا ہم تو بس پورا ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم تو تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے خدا فرمائے گا بے شک تم زمین میں بہت ہی کم ٹھہرے کاش تم اتنی بات بھی دنیا میں سمجھے ہوتے تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤگے تو خدا جو سچا بادشاہ ہر چیز سے بردر و عالی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش بزرگ کا مالک ہے اور جو شخص خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش کرے گا اس کے پاس اس شر کی کوئی دلیل تو ہے نہیں تو بس اس کا حساب کتاب اس کے پروردگار ہی کے پاس ہوگا مگر یاد رہے کہ کفار ہرگز فلا پانے والے نہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہو پروردگارہ تم میری امت کو بخش دے اور ترس کھا اور تم تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے